سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ نیچی نظر رکھ کر اگر سوال کر رہیں گے پریکٹس کریں تو کیسا پریکٹس کر پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ اپنے علاقے میں دعو سلامی کا مدنی کام بڑھانے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کتنا وقت دعو سلامی کے محول کو دینا چاہیے مدنی کام بڑھانے کے لیے پہلے بلکہ ساتھ ساتھ اپنے وجود پر بھی مدنی کام بڑھانا چاہیے اگر اپنے اخلاق درست نہیں کیے پانچوں وقت نمازیں با جماعت اپنے محلے کی مسجد میں نہیں پڑھیں گے فجر کے نماز میں آپ نظر نہیں آئیں گے تو خالی مطلب ہے نے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو شاید وہ قبول نہ کریں تو اس لیے اپنے اوپر مدنی کام نافذ کرنے کا بھی جہن ہو آپ سب کو بولیں کافلے میں سفر کرو خود میری تو مجبوری ہے میری بھی مجبوری ہے مدد ہوئی کہ وہ آپ کو بولیں آپ کام کریں اور میں آپ کے ساتھ کافلے میں سفر کروں گا تو آپ کو بھی لے جائے وہ ایسے بھی ہو سکتا ہوتے ہوں باز ہوتے ہیں بولتے ہیں میں آپ کے ساتھ کافلے میں سفر کروں گا جب دعوت دیتے ہیں تو وہ اگلا شرمندہ ہو جاتا ہے تو خود کریں گے نہیں تو کیسے آپ کا اثر قبول کرے گا کوئی تو اس لیے آپ خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں خود برائیوں سے بچیں دوسروں کو بھی برائیوں سے بچائیں اپنے اوپر بھی کوشش جاری رکھیں خالی دھاڑی امامہ یہ مطلب دعوت اسلامی میں نہیں ہے اب داڑی تو رکھے امامہ بھی باندھے اور فجر کے لئے گھر سے نکلے نہیں وہ یا تو سویا رہے یا گھر میں پڑھ لے کیوں تو بولے وہ رات کو ہمارے علاقے میں وہ محفل ہوئی تھی یار دو بھج گئے تھے تو اس لیے میں نہیں تو اسی محفل جائز تھوڑی ہے جس کی وجہ سے فجر کی جماعت نکل جائے تو کوئی ایسا کام نہ کرے کوئی ایسی اقبادت بھی نہ کرے نفلی جس کی وجہ سے جماعت آپ کی فوت ہوتی ہو جماعت واجب ہے اس لیے پانچوں ٹائم خصوصاً فجر میں لوگ نوٹ کرتے ہیں فجر میں اگر کوئی غائب ہے نہ اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا لوگوں پر فجر میں آپ پہلی سف میں جا کر بیٹھ جائیں صدا مدینہ لگائیں پھر مدنی حلقے میں حضری ہواتی اور عشرا کو چاش پڑھ کر وہاں سے نکلے تو مسجد کی انتظامی آپ کو مسجد سوپ دے گی یار ہم لوگ تو کام دنے والے ہیں دنیا دار لوگ ہیں حق تو ان کا بنتا ہے کہ یہ بیچار ہے پانچوں وقت مسجد میں پہلی سب میں آکر بیٹھتے ہیں اور عشرا پڑھ کے جاتے ہیں صبح بھی سب سے پہلے آکر بیٹھ جاتے ہیں تو حصہ کردار ہو آپ کا ایک مثال ہے کہ مسجد بھی آفر کر دے ایسے لوگ آپ سے خوش ہوئی ہے کیا کہ آپ سے بیچار ہو کہ نماز کے لئے تو آتا نہیں ہے اور بیان کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے نماز میں ہوتا نہیں ہے باہر سے آتا ہے صفے پھلانگتا ہوا اور درس دینے بیٹھی آتا ہے فیضہ نے سنت کا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس پر جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیں مسجد میں ماحول بنائیں خود ماحول میں رچ بس کر تو انشاءاللہ مسجد سے آپ کو بہت مواد ملے گا جو کچھ نہ ہو جس کے دن میں خوف ہوتا ہے اللہ کا وہی تو مسجد آتا ہے اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے دین سے محبت ہوتی ہے تو مسجد والوں کو اگر آپ سنبھال لیں تو بھی بہت بڑا کام ہو جائے مسجد والوں کو بھی نہیں سنبھال پاتے باہر والوں پر بھی توجہ رکھیں نیکی کی دعوت کے ذریعے ان کو بھی مسجد میں لائیں لیکن جو ہیں ان کو بھی سنبھالیں جو نہیں ہیں ان کو بھی مسجد میں لے آئیں اس طرح گھر کا ماحول بھی آپ کا عام طور پر درست نہ ہونے کی وجہ آپ کا اپنا کردار ہوتا ہے آپ کا اپنا اخلاق ہوتا ہے اس طرح بھائیوں میں تو جی جناب سے بات کرتے ہیں اور گھر میں تو تو کر اس طرح بھائی اگر بلائے گا لبیک تو ماں بلائے گا آتا ہوں آپ کہیے لے جاؤ گھر میں اگر ہے تو کیسے کام چلے گا ماں کو بھی لبیک کو نرمی سے جواب دو ہر آدمی کو آپ بولتے تو ہمی کو بھی آپ بولو نا چھوٹے بھائی کو بھی آپ بولو ایسا صحیح ہو جائے گا چھوٹا بھائی آپ کا احترام نہ کرے تو بولنا اگر آپ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرو اور وہ احترام نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس کو جھاڑتے رہو گے لتارتے رہو گے موقع بے موقع تو وہ کہاں آپ کا عدب کرے گا چار دوستوں کے سامنے آپ کی ناک کٹے گا بچہ یہ تو بچہ ہوگا چھوٹ جائے گا آپ مس جاؤں بہت پیارا مدنی پھول دے رہے ہیں عموماً بڑے بھائی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ چھوٹا بھائی میری عزت نہیں کرتا میری قدر نہیں کرتا میری بات نہیں مانتا تو کیا اس کے لئے بڑے بھائی کو کوشش کرنی پڑے گی انڈرسٹوڈک کے جب آپ شفقت نہیں آپ تو سمجھ دا رہے ہیں وہ تو نہ سمجھے آپ شفقت نہیں کرو گے اور اس سے احترام اور عزت کا مطالبہ کرو گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے اس سے نہیں کچھ پانے کے لئے کھونا پڑتا ہے کچھ آپ کی اپنی آنا کو فنا کریں چھوٹے بھائی کے سامنے احترام سے پیش آئیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا بہت احترام کرے گا آپ تھوڑی سی شفقت کر کے تو دیکھیں دیکھو کتنا آپ کے لئے جان دے دے گا آخر چھوٹا بھائی یہ خونی رشتہ ہے لیکن چھوٹے بھائیوں کو بلکل یہ رگڑم پٹی کرتے ہیں ہر وقت جھاڑتے رہتے ہیں محلے میں جھاڑیں گے اپنے دوستوں میں اس کی بیجزت ہی کریں گے تیرے کو بولا تھا ابھی تک تم نے نہیں کیا رس کھیلنے میں تیرا دھیان پڑا ہے تو وہ بیچارہ سن لیتا ہے لیکن احترام اس کے دل سے نکل جاتا ہے اس لئے شفقت 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 ہی فلاہ و کامرانی نرمی و آسانی ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی دوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے بانی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نرمی و چفقت اپنا ہے پھر دیکھو انشاءاللہ کیسا آپ کے علاقے میں کام کو مدنی چاند لگتے ہیں مدنی بارہ چاند انشاءاللہ و اللہ تعالی اعلم و رسولو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقی